بسم اللہ الرحمن الرحیم آئی تک کہ معزز ناظرین اسلام علیکم اب قسط سو ملاحظہ فرمائے باتوں کی آواز سے میری آنکھ کھل گئی سامنے دیوار پر لگیوی گڑی ساڑھے آٹھ کا وقت بتا رہی تھی مہگور سے وہ آوازیں سننے لگا ان میں ایک تو کاراشان کی آواز تھی اور دوسری کسی مرد کی میرے دن میں شباز سر اوبارنے لگے میں بیڈ سے اٹھ کر دبے قدموں کمرے سے باہر آ گیا رائداری میں بھی دبیز کا لین بیچھا ہوا تھا اس لیے چلنے سے ہلکی سی آواز بھی پیدا نہیں ہو رہی تھی بیسے بھی میں ننگے پیر تھا جانکی کے کمرے کا دروازہ کھولا ہوا تھا میں نے اندر جان کر دیکھا وہ گیری نیند سو رہی تھی آوازیں حال کی طرف سے آ رہی تھی میں رائداری کے آخری سیرے پر روگ گیا اور جان کر دوسری طرف دیکھنے لگا اس کے ساتھ ہی میرا دل اچھل کر خالق میں آ گیا سوفے پر جو آدمی بیٹھا ہوا تھا اس کی پوچھ تو میری طرف تھی لیکن اس کے جسم پر پولیس کی وردی تھی اس کے دائیں طرح والے سوفے پر شبہ خوابی کے لباس میں کاراشان بیٹھ ہوئی تھی وہ اگر گردن گھماتی تو مجھے دیکھ سکتی تھی میں جلدی سے نیچے بیٹھ گیا میرے دل میں ترہ ترہ کے وسوسے سارو گھارن لگے اگر کاراشان نے ہمیں پکڑوانے کے لیے اس پولیس افیسر کو بلائیا تھا تو ہمارے بچنے کا چانس نہیں تھا لیکن پھر یہ خیال میں نے جڑک دیا اگر اسے پکڑوانا ہوتا تو کاراشان کو بڑے مواقع ملے تھے جب وہ ٹکر کے بعد جان کی کوئی اسپیٹل لے جا رہی تھی تو اس نے دیکھ لیا تھا کہ جان کی مرد نہیں عورت تھی اور پھر میں نے بھی اعتراف کر لیا تھا کہ ہم بکشو نہیں ہیں اپنے گھر کی طرف آتے ہوئی راستے میں وہ پولیس والوں کے پاس روکی بھی تھی جان سڑک پر کار کے ٹائروں کے گھسٹنے کے نشانات تھے وہ گرچہ تھی تو ہمیں اسی وقت پولیس کے حوالے کر دے تھی اس کے برعکس اس نے ہمیں گھر لاکر ہماری بڑی خاطر مدارت کی اور دریا کی سیر کے بعد جب ہم اپنے کمروں میں سو رہے تھے تو وہ اس وقت پولیس کو بھلا کر ہمیں ان کے حوالے کر سکتی تھی بیپری جگہ پر دھبک کر ان کی باتیں سننے لگا وہ پولیس آفیسر کہہ رہا تھا باز یہ ہے مادام کیاپ کے وہاں سے آنے کے بعد میں نے اپنی تفتیش جاری رکھی تھی اور پارک میں موجود کچھ لوگوں نے بتایا کہ تین بکشوں کو دریا والی عبادتگاہ کی طرف جاتے ہوئے دیکھا گیا تھا ان میں ایک آگے تھا اور دو اس سے ذرا پیچھے وہ چلنا میں خاموش ہوا پھر بات جاری رکھتے ہوئے کہنے لگا پارک میں موجود لوگوں کا بیان ہے کہ فائر کی آواز تقریباً اسی جگہ سے سنائی دی تھی جہاں کار کے ٹائروں کے ایک گسٹنے کے نشانات پائے گئے تھے میں نے آپ کی کار میں دو بکشوں کو بیٹھے دیکھا تھا میں اسی وقت آپ کی طرف آنا چاہتا تھا لیکن ہماری کار کے ریڈیو پر اطلاع ملی کہ وہاں سے تقریباً دو مل دور ایک آدمی کو قتل کر دیا گیا ہے اسے گولی مار کر ہلاک کیا گیا تھا اور گولی چلانے والا ایک بکشو تھا ہمیں فوراً جائے واردات پر پہنچنے کا حکم دیا گیا تھا وہاں تحقیقات میں خاصی دیر ہو گئی میں آپ کی کار میں دو بکشوں کو بھول گیا تھا اور جب خیال آیا تو اس وقت رات کے ساڑھے بارہ مجھ رہے تھے میں نے اس وقت یہاں آنا مناسب نہیں سمجھا میں جانتا ہوں کہ آپ بدھ کی پیروکہ رہے ہیں اور اس شہر میں آنے والے بکشوں کی مدد و آنت کرتی رہتی ہیں بعد بکشوں کو تو آپ اپنی ہاں کئی روز تک تھیرا بھی لیتی ہیں اگر وہ دونوں بکشوں اس وقت یہاں موجود ہے تو میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں بردل کی دھڑکن تیز ہوگی مجھے سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ وہ قتل حکسیان ہی نے کیا ہوگا وہ جرائم پیش آدمی تھا ہو سکتے اس نے اس آدمی کو لوٹنے کی کوشش کی ہو اور مضاحمت کرنے پر حکسیان نے اس پر گھولی چلا دی سوری آفیسر کاراچان کی آواز سنائی دی ان دونوں بکشوں کو میں نے کچھ رقم دے کر شہر والی عبادتگاہ کی طرف جانے والی سڑک پر موڑ دیا تھا میں نے وہاں بھی معلوم کر لیا تھا لیکن اتفاق اگزیش تھا شام سات بجے عبادتگاہ کا گیٹ بند ہونے کے بعد کوئی بکشو وہاں نہیں آیا آفیسر نے کہا ہو سکتے وہ کسی اور طرف نکل گئے ہو کوئی سرائی بغیرہ کاراچان نے کہا میں چیک کر چکا ہوں مگر کوئی سراغ نہیں ملا آفیسر بولا لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان دو بکشوں کی آپ کو تلاش کیوں ہے جبکہ قتل کی وہ واردات وہاں سے دو میل دور مخالف سمت میں ہوئی تھی کاراچان نے پوچھا پارک والی سڑک پر تین بکشوں کو آگے جاتے ہوئے دیکھا گیا تھا پولیس آفیسر نے کہا ہو سکتے وہ تینوں ایک دوسرے کو جانتے ہوں اور وہ دونوں قاتل بکشوں کے بارے میں کچھ بتا سکیں سوری آفیسر کاراچان کہتے ہوئے اٹھ کر کھڑی ہوگی میں ان بکشوں کو نہیں جانتی اور اس سلسلے میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتی پولیس آفیسر بھی اٹھ کر کھڑا ہو گیا اس نے بیز پر رکھی ہوئی ٹوپی اٹھا کر سر پر جمائی اور کاراچان کا شکریہ آدھا کرتے ہوئے رخصت ہو گیا مادام کاراچان بھی برامدے کے دروازے تک رخصت کرنے کے لیے اس کے ساتھ گئی تھی بچیزی سے چلتا وہ اپنے کمرے میں آ کر بستر پر لیٹ گیا اور کاراچان کے بارے میں سوجن لگا وہ واقعی ہماری ہمدرد تھی اس نے ہمیں چھپا کر ایک طرح سے پولیس کو بھی اپنا دشمن بنا لیا تھا بعد میں جب کسی وقت پولیس کو پتا چلے گا کہ ہمیں مادام کاراچان نے پناہ دے رکھی تھی اور پولیس اپیسر کے سامنے خلط بیانی سے کام لیا تھا تو نہ جانے پولیس اس کے ساتھ کیا سلوک کرے لیکن یہ بات میرے لیے اب تک کل جن بنی ہوئی تھی کہ کاراچان نے ہمیں پناہ کیوں دی تھی اور ہماری طرف داری کیوں کر رہی تھی کاراچان کو کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر میں نے آنکھیں بند کر لی اور الکے الکے خرار ٹلین لگا میں جانتی ہوں تم جاگ رہے ہو یہ ڈراما کرنے کی ضرورت نہیں کاراچان کی آواز میری سما سے ٹکر آئی میں نے تمہیں رائے داری میں دیکھ لیا تھا وہ پولیس اپیسر جا چکا ہے آنکھیں کھول دو میں نے آنکھیں کھول دی اور اٹھ کر بیٹھ گیا میں اپنے کمرے میں ہوں اور تم وہیں آ جاؤ کاراچان نے کہا اور مڑ کر دروازے سے باہر نکل گئی بیچاندہ میں بستر پر بیٹھا رہا اور پھر اٹھ کر بات روم میں گس گیا پندرہ منٹ بعد میں کاراچان کے بیڈ روم میں موجود تھا سائی ٹیبل پر کافی کے دو کپ رکھے ہوئے تھے جن سے باپ اٹھ رہی تھی میں ایک کرسی پر بیٹھ گیا کاراچان بیٹھ کے پوش سے ٹیک لگائے بیٹھ ہوئی تھی اس نے شبہ خوابی کا لباس پہن رکھا تھا اور میری نظریں اس کی طرف اٹھتے ہوئے ججک رہی تھی یہ تو تم جان گئے ہو کہ وہ پولیس اپیسر یہاں تم لوگوں کی تلاش میں آیا تھا لیکن میں نے اسے ٹال دیا کاراچان نے کافی کا کپ اٹھاتے ہوئے کہا یس مادام میں نے جواب دیا میں نے ہی سمجھے کہا کہ ہماری وجہ سے تم اپنے آپ کو مصیبت میں کیوں ڈال لی ہو اگر پولیس کو پتا چل گیا کہ ہم نے یہاں پناہ لے رکھی ہے تو تم پر بلا وجہ شک کیا جائے گا بیچان نمو کو خاموش ہوئے پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولا ہم کوئی جرائی پیشا تو نہیں ہے کہ پولیس سے اس طرح چھپتے پھیرے پولیس والے ہم سے صرف اس بکشو کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں جس نے بازار میں کسی کو قتل کر دیا ہے بیرا کہلے مجھے اور جانکی کو پولیس کے سامنے پیش ہو جانا چاہیے مجھے کوئی اعتراض نہیں مادام نے کہا لیکن جب پولیس کو پتا چلے گا کہ جانکی مرد نہیں عورت ہے اور تم لوگ بکشو نہیں ہو تو پولیس قتل کی اس واردات کو بھول جائے گی اور تم دونوں سے پوچھ کے شروع ہو جائے گی یہاں ہر اجنبی کو شک کی نگاہ اسے دیکھا جاتا ہے کسی پر بھی جاسوسی کا الزام بڑی آسانی سے لگایا جا سکتا ہے تم لوگ ایک مرتبہ پولیس کے ہاتھ لگ گئے تو زندہ یا مردہ کسی صورت بھی یہاں سے نکل نہیں سکو گے کارشان نے غلط نہیں کہا تھا ہمیں کافی کی جسکیاں لیتے ہوئے اس کی باتوں پر غور کرتا رہا کمبخت اقسیان کی وجہ سے ہمیں اچھی خاصی الجن پیدا ہو گئی تھی اور ظاہر ہے جب تک معاملہ سرد نہ پڑ جاتا ہم یہاں سے نہیں نکل سکتے تھے اب صورتحال یہ ہے کارشان نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا فیلال تم لوگوں کے لیے باہر نکلنا مناسب نہیں ہے یہاں بنگلے میں رہتے ہوئے تمہیں کوئی خطرہ نہیں حالات جیسی پرسکونوں میں خود تم لوگوں کو یہاں سے نکال دوں گے اگر تمہارے ملازمین میں سے کسی نے ہمارے بار میں بتا دیا تو میں نے کافی کی جسکی لیتے ہوئے کہا ایسا نہیں ہوگا کارشان نے مسکراتے ہوئے کہا میرے بنگلے پر کوئی مرد ملازم نہیں ہے ہوتین کی علاوہ دو عورتیں اور ہیں ایک گھر کے کام کاج کے لیے اور دوسری سیکورٹی گارڈ وہ ریڈ آرمی کی ریٹارڈ افیسر ہے گیٹ کی ڈیوٹی سنبھالنے کی علاوہ باغبانی اور اس قسم کے دوسرے کام بھی وہی انجام دے دی ہے گزشتہ شام جب میں تم لوگوں کو لے کر یہاں آئی تھی تو میں نے اسی وقت ان دینوں کو سمجھا دیا تھا موشہ ملاقات سے پہلے اس پولیس افیسر نے یقینا میری سیکورٹی گارڈ اور روٹین وغیرہ سے بھی پوچھا ہوگا لیکن انہوں نے اپنی زبانیں بندر کی ہمیں کب تک یہاں رہنا ہوگا میں نے پوچھا جب تک یہ معاملہ سرد نہیں پڑ جاتا کارشان نے جواب دیا اور میرا خیالی اس میں دو چار دن لگیں گے اس کے بعد تم لوگوں کے لیے پریشانی کی کوئی بات نہیں ہوگی میں نے کافی کا آخری گونٹ بر کر خالی کپٹ سائیڈ ٹیبل پر رکھ دیا چاندہ میں کارشان کی طرف دیکھتا رہا پھر اٹھ کر کمرے سے باہر آ گیا دوسری اور جیسے کل شام میں صرف ایک مرتبہ دیکھا تھا حال میں فرنیچر کی صفائی کر رہی تھی وہ میری طرف دیکھ کر مسکرا دی میں اس پر توجہ دیا بغیر جانکی کے کمرے میں آ گیا اس وقت دس بجنے والے تھے جانکی ابھی تک سو رہی تھی میں بیٹھ کے قریب کلسی پر بیٹھ گیا اور جانکی کو جگانے کے لیے دیمے لیا جمیں ایک دو مرتبہ اس کا نام لے کر پکارا اس نے آنکھیں کھول دی مجھے اپنے سامنے دیکھ کر اس کے ہنٹوں پر خفیف سی مسکرا ہٹا گی ارے تم کب سے یہاں بیٹھے ہو بوٹھ کر بیٹھ گی تمہارے کمر میں تو ابھی آیا ہوں لیکن میں جلدی جا گیا تھا یہاں کچھ گڑ بڑ کے آثار نظر آ رہے ہیں میں نے کہا کیا کیسی گڑ بڑ اس نے چونگ کر میری طرف دیکھا پولیس ہماری تلاش میں یہاں آئی تھی میں نے کہا اور پھر اسے تفصیل بتانے لگا یہ کمبخت اکسیان ہمارے لیے مسئلہ بنتا جا رہا ہے اور مجھے ڈارے کہ اس کی وجہ سے ہم کسی مصیبت میں نہ فلس جائیں ایسی صورت میں تو ہمیں پہلی فرصت میں یہ شہر چھوڑ دینا چاہیے لیکن کارشان کے خیال میں ہمیں چند روز تک اس بنگلے سے باہر قدم بھی نہیں رکھنا چاہیے میں نے کہا ہمارے معاملے میں اس نے اگرچہ پولیس کو غلط راستے پر ڈال دیا ہے اس غلط بیانی کی وجہ سے وہ خود بھی کسی الجن میں مبتلا ہو سکتی ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال کر ہماری مدد کیوں کر رہی ہے جانکی نے کہا اگر ہمارا تعلق بدھ مدھ سے ہوتا تو یہ سمجھا جا سکتا تھا مجھے بھی اس پر کسی قسم کا شبہ ہونے لگا ہے میں نے اس کی بات کار دی بہرحال اب صورتحال یہ ہے کہ یہ ایک دو دن تک ہم یہاں رہنے پر مجبور ہیں پولیس کا معاملہ ٹھنڈا پڑ جانے کے بعد بھی اس نے ہمیں روکنے کی کوشش کی تو پھر کچھ سوچا جائے گا تم اٹھ کر تیار ہو جاؤ ناشتہ کرنے کے بعد کچھ سوچیں گے بیدہ خالی ہو تو دماغ بھی کچھ سوچنے سے انکار کر دیتا ہے جانگی مجھ سے پہلے بیٹ سے اتر کر دروازے کے قریب پہنچ گئی اس نے دروازہ بند کرنا چاہا لیکن میں جلدی سے اٹھ گیا مجھے باہر جانے تو میں دروازے کی طرف بڑھا جانگی دروازہ بند کرتے کرتے رک گئی اور پھر میں جیسے ہی باہر نکلا اس نے در سے دروازہ بند کر دیا اپنے کمرے میں آ کر میں بات روم میں گس گیا ٹھنڈے پانی کے غسل سے کسل مندی بڑیہ تک دور ہو گئی کل رات میں نے اپنے پرانے کپڑے غسل خانے ہی میں چھوڑ دیا تھے لیکن اب وہ کپڑے یہاں نظر نہیں آ رہے تھے شاید ہوتی ہیں یا دوسری مدازمہ نے اٹھا کر کہیں ڈال دیا تھے بیسے لگ بھی کارا شانی کے بارے میں سوچ رہا تھا وہ ہم پر اتنی مہربان کیوں تھی اور پھر یہ بات بھی مجھے بڑی عجیب لگی تھی کہ اس مگلے میں کسی مرد کا وجود نہیں تھا شکورٹی گارڈ بھی ایک عورت ہی تھی کارا شان کا شور چھے مہینوں سے الگ رہ رہا تھا گھر میں کوئی مرد موجود نہ ہو تو عورت عدم تحفظ کا شکار رہتی ہے دولت مند عورت کے لیے تو خطرات اور بھی بڑھ جاتے ہیں لیکن کارا شان نے کسی مرد کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں سمجھی تھی اس نے عورتوں ہی پر بروسہ کیا تھا اس کی سیکورٹی گارڈ بھی عورت ہی تھی میں جب کمرے سے باہر نکلا تو جان کی اور کارا شان خال میں بیٹھی ہوئی تھی کارا شان نے وہی لباس پہن رکھاتا جو کل شام ہم نے اس کے جسم پر دیکھا تھا اس کے تھوڑی دیر بعد ہم ڈائننگ روم میں اس گول میز کے گرد بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے داشتے کے دوران میں ہی کارا شان نے بتایا کہ ناشتے کے بعد وہ ایک ضروری کام سے چلی جائے گی ہمیں یہاں کوئی خطرہ نہیں ہم بنگلی کے اندر اور لان میں آزادی سے گھوم پر سکتے ہیں البتہ ہم باہر نکلنے کی کوشش نہ کریں ہمیں کسی چیز کی بھی ضرورت ہو تو ہم بلا تکلیف ہوتی ان سے کہہ دیں کارا شان چلی گئی ہم دیر تک لان میں بیٹھے گھومتے رہے بہت سر سبز لان تھا بس میں خونصورت فوارہ بھی تھا جس کے اطراف میں بیٹھنے کے لئے سیٹیں بنی ہوئی تھی گیٹ سے پوچھتا کانے والی بجدی کی روچ کے دونوں طرف درخت تھے جن کی شاخیں اوپر سے آپس میں ملی ہوئی تھی بیرونی چار دیواری خاصی اونچی تھی دیواروں کے ساتھ ساتھ اندر کی طرف بھی کتار میں درخت لگے ہوئے تھے لیکن ان درختوں کی شاخیں پھیلی ہوئی نہیں تھی بلکل سیدھے اوپر تک چلے گئے تھے گیٹ کے ساتھ کیبن کے سامنے کرسی پر بیٹھ ہوئی محافظ عورت کی عمر چالیس کے لگ بگ تھی وہ درمیانے قدر کی صحت مند عورت تھی اور چیرے سے بڑی خرانٹ لگ رہی تھی اس کی گود میں آٹومیٹک رائیفل رکھی ہوئی تھی اس کا ایک ہاتھ رائیفل پر تھا اب قریب سے گھدرے تو وہ ہماری طرف دیکھ کر مسکرہ دی حملان میں گھومنے کے بعد اندر آگے اور گھوم پھر کر تمام کمرے دیکھنے لگے کام کرنے والی دوسری عورت تو نظر نہیں آئی البتہ ایک دو مرتبہ وہ تین سے آمنہ سامنا ہوا تھا اس نے ہمیں کسی بھی کمرے میں جانے سے روکنے یا ٹوکنے کی کوشش نہیں کی تھی آخر میں ہم جان کی گھلے کمرے میں آگے وادو کے لیے ہمارے پاس صرف دو ہی موضوع تھے کارا شان اور اکسیان اکسیان کی وجہ سے ہم مسئیبت میں پھنسے تھے اور کارا شان ہمیں اس مسئیبت سے دکالنا چاہتی تھی میرا ذہن بری طرح علیہ ہوا تھا کارا شان ہماری مدد کیوں کرنا چاہتی گئے میرا اب تک کا تجربہ یہ تھا کہ کسی مطلب کے بغیر کوئی کسی کے کام نہیں آتا دوپیر کا کھانا ہم نے اکیلے ہی کھایا تھا کارا شان واپس نہیں آئی کھانے کے بعد میں اپنے کمرے میں آ کر بستر پر لیٹ گیا ذہن پر غنودگی سی تاری ہو رہی تھی اور پھر نہ جانے کب میں سو گیا آنکھ کھولی تو پانچ بچ چکے تھے جان کی میرے بیٹھ کے سامنے کرسی پر بیٹھ ہوئی تھی ہم دونوں باہر آ کر لان میں فوارے کے سامنے بیٹھ کے فوارے کا پانی کئی فٹ اوپر تک اچھل رہا تھا اور اس کی فوار چاروں طرف پھیل رہی تھی کارا شان ابھی تک نہیں آئی تھی کچھ دیر بعد ہوتین نے آ کر پوچھا کہ ہم کافی اندر بیٹھ کر پیئیں گے یا یہیں لے آئے جان کی نے اسے کافی یہیں پر لانے کو کہہ دیا ہوتین نے بانس کی کھپچیوں کی ایک چھوٹی میز ہمارے سامنے رکھ دی اور تھوڑی دیر بعد کافی بھی لے آئی شام کا اندیرہ پھیلنے کے بعد ہم بھی دیر تک وہیں بیٹھے رہے ہوتین نے لان کی بطیاں جلا دیں ایک مرتبہ ہوتین اس طرف سے گزری تو میں نے اسے کارا شان کے بارے میں دریافت کیا تو اس نے بتایا کہ وہ اپنے ایک ذاتی کام کے سلسلے میں شہر سے باہر گئی ہوئی ہے اور واپسی رات کو دیر سے ہوگی اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ رات کو واپسی نہ آئے نجانے کیوں میرے ذہن میں ترہن ترہن کے وسوس سارو بارنے لگے یہ ہمیں کسی چکر میں پھنسانے کی کوشش تو نہیں کر رہی میں نے جانکی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا ہم سے اس کی کیا دشمنی ہے جانکی نے کہا کسی چکر میں پھنسانا ہوتا تو ہمیں پہلے ہی پولیس کے حوالے کر چکی ہوتی دولت مند عورت ہے ایسے لوگوں کی مصروفیات بھی بڑھتی رہتی ہیں ہو سکتے کسی ضروری کام کے سلسلے میں شہر سے باہر جانا پڑ گیا ہو ہمیں اس پر شبہ نہیں کرنا چاہیے لیکن نہ جانے کیوں میرا دل مطمئن نہیں ہو رہا تھا میں نے کہا وہے میں تمہارا جانکی نے کہا رات کا خانہ کھانے کے بعد اپنے کمرے کی طرف جاتے ہوئے جانکی غیر ارادی طور پر کاراچان کے کمرے میں کس گئی یہاں بیٹھ کے این سامنے والی دیوار کے قریب ایک خوبصورت ٹرالی پر ٹی وی سیٹ بھی رکھا ہوا تھا ٹرالی کے نیچے لے خانے میں وی سی آر بھی تھا اور اس کے ساتھ والے خانے میں ویڈیو کیسٹس رکھے ہوئے تھے جانکی چلنے میں ٹی وی کا جائزہ لیتی رہی پھر اس نے پاور کا بٹن دبا دیا اور ریموٹ کنٹرول کے بٹن دبانے لگی تمام چینل پر چینی پروگرام تھے کوئی بھی غیر ملکی چینل نہیں تھا جانکی نے اکیسٹ دھکال کر وی سی آر پر لگا دیا دوسرک بیٹھ کی پوش سے ٹیک لگائے نیمت رہا تھا چینی فلم تھی مگر بہت بے ہودا قسم کی جانکی بھی میرے قریب بیٹھ کی اور سکرین پر جب بھی کوئی اس قسم کا منظر آتا وہ مجھے چھوٹکیاں کاٹنے لگتی میں ہر مرتبہ اسے گھور کر رہا جاتا ایک مرتبہ میں نے اسے دھکا دیا تو وہ بیٹھ سے نیچے گر گئی قریبی ڈریسنگ ٹیبل رکھی ہوئی تھی جانکی کلین پر بیٹھے بیٹھے ڈریسنگ کی درازیں کھول کر دیکھنے لگی اسے یہ عرکت غیر ارادی طور پر سردد ہوئی تھی مقصد تلاشی لینا نہیں تھا سب سے نیچے والی دراز میں ایک گتے کا ایک ڈبا رکھا ہوا تھا اس نے ڈبا دراز سے نکال کر کھول دیا اور پھر اس کے کہگوں کی آواز سن کر میں بھی اس طرف دیکھنے لگا ڈبے پر نظر پڑتے ہی میری کنپٹیاں سلگ اٹھیں اور سینے میں سانس رکتا ہوا محسوس ہونے لگا جانکی پاگلوں کی طرح کہہ کے لگا رہی تھی میں اس کے ہاتھ سے ڈبا چھین کر دراز میں رکھا اور دھڑ سے دروادہ بند کر دیا اس وقت ٹی وی سکرین پر بھی بڑا خوفناک قسم کا منظر آ رہا تھا میں ایک جڑکے سے بیڈ سے اٹھ گیا اور ٹی وی بند کر دیا اور جانکی کا ہاتھ پکڑ کر اسے دروادے کی طرف کھینچنے لگا جبکہ جانکی بدستور کہہ کے لگا رہی تھی جانکی کے کمرے میں آ کر میں نے اسے بیڈ پر گرا دیا اور اپنے کمرے میں آ گیا میرے دماغ میں سنسنہ اٹھونے لگی بے گرسی پر بیٹھا سر کو دونوں آتوں میں تھامے کارا شان کے بارے میں سوچ رہا تھا اب یہ بات بھی میری سمجھ میں آ گئی تھی کہ اسے کسی مرد کی ضرورت کیوں نہیں تھی اچانک میرے ذہن میں ایک اور خیال ابرا کارا شان اپنے انہی گندے مقاصد کی تکمیل کے لیے تو مجھے یہاں لے کر نہیں آئی یقیناً ایسی ہی بات ہوگی میں نے صبح اس پولیس افیسر کی باتیں بھی سنی تھی کارا شان اکثر عوارہ گرد بکشو کو کئی کئی روز تک اپنے گھر میں رکھتی تھی لوگوں کو بظاہر یہی تاثر ملتا تھا کہ وہ ان کی مالی مدد کر دی گیا بگر اس کا اصل مقصد کچھ اور تھا کسی بکشو کو عورت کے قریب جانے کی اجازت نہیں ہوتی لیکن بکشو بھی آخر انسان ہی ہوتے ہیں قریب نانے دیتی ہو کہ اس میں بدنامی کا خدشہ تھا بکشو تو دو چار روز رہ کر چلے جاتے ہیں ان کی طرف سے بدنامی کا کوئی ڈر نہیں تھا اور ہمیں بھی شاید وہ اس لیے لائی تھی پہلے تو وہ جانکی کو بھی مردی سمجھی تھی پھر جب یہ انکشاف ہوا کہ وہ عورت ہے تو وہ ہمیں راستے میں اتارنے کی بجائی یہاں لے آئی تھی اس نے مجھے اپنی امیدیں وابستہ کر لی تھی یہاں کے بعد جب میں نے نہا کر کپڑے بتلے تو وہ میرے بازوں کے مسلز ٹھٹھولنے لگی اور مجھے اسی وقت شبہ ہوا تھا اور اب عوریاں قسم کی فلمیں اور ڈریسنگ کی طرح میں وہ ڈبا دیکھ کر مجھے اس کی نیت کا انتاغہ لگانے میں دشواری پیش نہیں آئی تھی میں گرسیز اٹھ کر بیٹھ پر لیٹ گیا تھوڑی دیر بعد جانکی آگئی اس کے اٹھو پر بڑی مانی خیز مسکرہ ہٹتی وہ میرے قریب بیٹھ کی مجھے اس وقت جانکی کی نیت میں بھی فضور نظر آ رہا تھا لیکن وہ شرافہ سے بیٹھ رہی ہم دیروں تک کارا شان کے گردار پر باتیں کرتے رہے گزیستہ رات کارا شان نے ہمیں اپنے بارے میں جو کچھ بتایا تھا اب مجھے اس پر بھی شبہ تھا جو عورتیں اس طرح غلط راستے پر نکل جاتی ہوں وہ مردوں کے قابل نہیں رہتی انہیں مردوں سے تسکین نہیں ملتی ہو سکتے کارا شان اپنے شور سے بھی کچھ اسی قسم کا جگڑا شروع کر رکھا ہو اور اس نے دوسری شادی کر لیو جانکی نے بھی بینی طرح کچھ اسی قسم کا نظریہ قائم کیا تھا نیڑ بج گیا کارا شان کی اس وقت آنے کا کوئی امکان نہیں تھا مجھے بھی نید آنے لگی میں نے جانکی کو زبردستی اس کے کمرے میں بھیج دیا اور سونے کی کوشش کرنے لگا صبح میری آنکھ جلدی کھل گئی اس وقت سات بجے تھے میں اپنے کمرے سے واہر آ گیا حال میں ہوتین سے پتا چلا کہ کارا شان صبح پانچ بجے واپس آ گئی تھی اور آتے ہی سو گئی تھی میں ہوتین سے کافی کا کپ لے کر لان میں آ گیا تقریباً تین گھنٹوں بعد کارا شان سے آمنہ سامنا ہوا تو میں نے اس کی آنکوں میں عجیب سی چمک اور چیرے پر عجیب سے تاثرات محسوس کیے تھے میں اس کی اس قیفیت کو کوئی نام نہ دے سکا مگر اپنے آپ میں عجیب سی بے چینی محسوس کرنے لگا ایک لمحے کو میرے ذہن میں یہ خیال بھی آیا تھا کہ شاید اسے پتا چل گیا تھا کہ گزیشتہ رات ہم نے اس کی ڈریسنگ ٹیبل میں وہ ڈبا دیکھ لیا تھا وہ فلم کیس تو رات کو ہم نے وی سی آر ہی میں لگا چھوڑ دیا تھا اس قسم کا رات فاش ہو جانے پر تو اس کے چیرے پر شرمینگی اور ندامت ہونی چاہیے تھی لیکن اس کے چیرے پر تو عجیب سے تاثرات تھے جس سے میرے اندر بے چینی سی بھر گئی تھی اور میری چھٹی اس کسی گڑ بڑ کا احساس دلانے لگی تھی میری چھٹی اس نے مجھے کبھی دھوکہ نہیں دیا تھا اور اس وقت بھی مجھے یقین تھا کہ بہت جلد کوئی گڑ بڑ ہونے والی ہے کل تھا تم دن بار اور پھر رات بھی غائب رہی میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اس بکشو والے معاملے کا کیا ہوا کل دوپیر کے بعد مجھے ایک ضروری کام سے شہر سے باہر جانا پڑ گیا تھا کارشان نے کہا بکشو والے معاملہ ابھی جھو کا توں ہیں پولیس نہ دو قاتل بکشو کو گرفتار کر سکیے اور نہ ہی دوسرے دو بکشووں کا کوئی سراغ ملا ہے پولیس کی تحقیقات ابھی جاری ہے گرد بیٹھنے میں بھی تھوڑا وقت لگے گا لیکن تم لوگوں کو پریشان ہوں ان کی ضرورت نہیں یا تم لوگ بلکل محفوظ ہو جانگی گیرہ بجے کے قریب سو کر اٹھی تھی بارہ بجے کے قریب کارشان گاڑی پر باہر چلی گی اس کی واپسی چار بجے کے قریب ہوئی اس وقت بھی میں نے اس کی آنکھوں میں وہی چمک دیکھی تھی اس رات کھانے کے بعد ہم کارشان کے ساتھ حال کمرے میں ہی بیٹھے دیر تک باتیں کرتے رہے ساڑھے گیرہ بجے کے قریب کارشان کی فرمائش پر ہوتین نے ہمیں کافی بنا کر دی اور سونے کے لیے کوٹھی کے پہلو میں واقع اپنے سرونٹ کوئٹر میں چلی گی کافی پینے کے بعد ہم زیادہ دیر وہاں نہیں بیٹھے جانگی کو بیٹے زور کی نیند آ رہی تھی اور میں بھی دماغ میں کچھ بوجل پانسا محسوس کر رہا تھا جانگی کے لیے سونے کو تیار نہیں تھی وہ میرے کمر میں آ کر بیڑ پر لیٹ گئی میں نے ٹیوب لائٹ بھوجا کر نائٹ بلب روچن کر دیا اور بیڑ کے کنارے پر لیٹ گیا بے رات کے وقت جانگی سے دور ہی رہنے کی کوشش کرتا تھا لیکن اس روز وہ کارا شان کے پرسرار رویے سے کچھ کبر آسی گئی تھی اور میرے ساتھ سونے پر بزید تھی میں نے اپنے اور اس کے درمیان کم از کم دو بالشت کا فاصلہ رکھا تھا جانگی چانوی نٹ باتیں کرتی رہی اور پھر سو گئے اور پھر یکا یک مجھے یوں لگا جیسے وہ خواب نہیں سب کچھ حقیقت تھا میں نے سر کو دو تین جٹکے دیئے لیکن حقیقت سے فرار بیرے لکے ممکن نہیں تھا میرے جسم پر لباس نہیں تھا اور وہ آسینہ مجھے دھوچے ہوئے تھی میں اسے پیچھے دھگیلنے لگا میرے خیال میں وہ جانگی تھی جو موقع پا کر یہ گندی عرکت کر گزری تھی لیکن یہ خوفناک انکشاف میرے لیے بڑا سنسنی خیل ثابت ہوا کہ وہ جانگی نہیں کارا شان تھی میں نے اسے ایک جٹکے سے پیچھے اٹھا دی اور خود بھی پیچھے آٹ گیا میرے دماغ میں سنسنہ اٹھونے لگی اور سانس دھونکنے کی طرح چلنے لگی کارا شان بیڑے پر پڑی گیرے گیرے سانس لے رہی تھی اس کے انٹوں پر خفیف سی مسکرہ ہٹ تھی نیلکو روشنی میں اس کا چیرہ اس وقت مجھے کسی چڑیل سے بھی زیادہ بیانک اور گنونہ لگ رہا تھا کل رہا تمہارے بیڈروم میں وہ چیزیں دیکھ کر تمہارے گنونے کردار کا پتہ چل گیا تھا میں نے اٹھ کر کپڑے پینت ہوئے کا مجھ سے غلطی ہوگی ہمیں کل دن میں یہاں سے چلے جانا شایئے تھا تم ایسی کسی کوشش میں کامیاب نہ ہو پاتے کارا شان نے مسکرات ہوئے کا اگر تم زبردستی یہاں سے نکلنے کی کوشش کرتے تو میری گھاڑ یا تم لوگوں کو پولیس کے حوالے کر دیتی یا گھولی سے اٹھا دیتی غلط ہی میں اٹھا کر دوسرے کمرے میں لٹا دیا تھا اور مجھے حیرت بھی تھی کہ جانکی اتنی گہری نیند سو گئی تھی کہ اس طرح اٹھائے لے جانے پر اس کی آنکھ بھی نہیں کھل سکی تھی جانکی جہاں بھی ہے محفوظ ہے تمہیں اس کے لئے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کارا شان نے جواب دیا اس کے الفاظ پر میں چونکے بغیر نہ رہ سکا میں چانل میں اس کی طرف دیکھتا رہا پھر تیزی سے کمرے سے نکل گیا جانکی اپنے کمرے میں نہیں تھی اس کا بستر خالی تھا میں نے کہا رہا شان کے بیٹروں میں جانکا وہ وہاں بھی نہیں تھی اور پھر میں نے تمام کمرے دیکھ ڈالے جانکی کہیں بھی نظر نہیں آئی میرا دماغ گھوم گیا ایک دن میں میری چھٹیس بار بار جس گڑھ بڑھ کا احساس دلا رہی تھی وہ شروع ہو چکی تھی موسیقی